اسلام علیکم سپیشل ڈیوی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں مالک فاطمہ آکاش وزیراعظم شباز شریف نے نوشکی واقعے کا شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی وزیراعظم شباز شریف نے نوشکی میں قومی شہرہ پر بس سے مسافروں کیا ہوا اور قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے لرزا خیز واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار اور لوحقین سے اظہار تازیت کیا وزیراعظم شباز شریف نے میر سرفراز بکٹی نے کھلی کی چہری لگاتے ہوئے عوامی مسائل سنے اور کہا کہ عام آدمی کے مسائل حل کرنے کے لیے پوری نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں زیلہ ڈیرہ بکٹی کے علاقے بیکر میں گھولی کی چہری سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوجستان میر سرپراز بکٹی نے کہا کہ گورننز کا نظام شدید بد انتظامی کا شکار ہے اسے درست کرنے میں وقت لگے گا سندھ ہائی کورٹ کے چھے اڈیشنل ججس نے مستقل ججس کے طور پر حلف اٹھا لیا چیف جسٹس نے سندھ ہائی کورٹ جسٹس اکیل احمد عباسی نے مستقل ہونے والے ججس سے حلف لیا تقریب میں سندھ ہائی کورٹ کے ججس بار اسیسیویشن کے نمائندے اور وقلہ شریک ہوئے تقریب حلف پرداری میں مستقل ہونے والے ججس کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی پختون خواہ ملی عوامی پارٹی پی کے میپ کے سربراہ اور ممبر قومی اسمبلی محمود خان چکزائی نے مطالبہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کے پارٹی کے دیگر لوگوں کے حلاف مقدمات واپس لیے جائیں گے پشین میں اپوزیشن اتحاد کے تحریک تحفظ آئین جل سے خطاب کرتے ہوئے محمود خان اچکزائی کا کہنا تھا کہ یہ اتحاد حکومت گرانے کے لیے نہیں بلکہ آئین کی بالا دستی کے لیے یا آئین کی بالا دستی پر یقین رکھنے والے تمام پاکستانیوں کو تحریک میں شامل ہونے کی اپیل کرتے ہیں جسٹس ابراہیم خان نے بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اپنا آخری تسلہ جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ ٹرانسپورنسی انٹرنیشنل پاکستان کی کرپشن ریسٹپشن انڈیکس ریپورٹ دوبارہ شائع کی جائے پشاور ہائی کورٹ نے عدلیہ کو کیپی میں تیسرے نمبر پر کرپٹ ادارہ قرار دینے کے کیس کے تحریری فیصلے میں حکم دیا کہ ریپورٹ میں جو ڈیٹا موجود نہیں وہ شامل کر کے حقائق پر مبنی ریپورٹ شائع کر کے چوبیس اپریل تک ریجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کے پاس جمع کرائی جائے سیٹی پولیس آفیسر کیپٹن رٹائیڈ محمد علی زیاقہ پولیس لائنز میں افسران سے خطاب کرتے ہوئے عید الفطر پر اچھی ڈیوٹی کرنے پر تمام پولیس افسران کو شاباش دی اس موقع پر سیٹی پولیس آفیسر نے ریڈ کے متعلق ہدایات جاری کر دی اندرون زیلہ متلکہ ڈی ایس پی کو اطلاع کر کے ریڈ کیا جائے گا اور بیرون زیلہ متلکہ ایس پی کو اطلاع دی جائے گی جبکہ کونسٹیبل اور ہیڈ کونسٹیبل آئندہ سے ریڈ نہیں کریں گے بلکہ متلکہ اب پر سپریڈنٹ ساتھ موجود ہوگا پورٹ آباس کے نواہی گاؤں میں قیمتی بھینس 45 فٹ پوئے میں گر گئی جس کی چوڑائی 5-6 فٹ تھی ریس پی 1122 کی ٹیم نے رات کو اپنی صلاحیت کو بروے کار لاتے ہوئے ایک گھنٹے کے کامیاب آپریشن سے بھینس کو باحفاظت نکال کر اس کے مالکان کے حوالے کر دیا سورپورٹ میں پرانی دشمنی کی رنجش پر تجمول حسین ورلد طالب حسین شاہ نے فائرنگ کر کے ایک شخص مدسر شاہ کو شدید زخمی کر دیا ریسکیو 1122 کو اطلاع دینے پر ریسکیو کی بروقت کاروائی تیبی امداد کے بعد تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال شورپورٹ شفٹ کر دیا گیا حیدر آباد کے علاقے نورانی بستی ایکسپو سینٹر میں عید فیملی فیسٹیول نے عید کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی عید فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عمران سعید سے حیدر آباد کے علاقے نورانی بستی ایکسپو سینٹر میں ہر سال کی طرح اس سال بھی عید فیملی فیسٹیول لگا کے شیلیوں کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کے لیے یہ فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے ہمارے ساتھ فیملی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں تو کس طرح وہ اپنے بچوں کو یہاں لاکھیں انجوائے کر رہے ہیں بچے آئے انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر لگاوا ہے پارک ماشاءاللہ اچھا لگاوا ہے بچے آئے انجوائے کر رہے ہیں سارے ماشاءاللہ پورا پوری فیملی آئی ہوئی ہے وہ زبادہ سے لگاوا ہے یہ بچے بہت خوش ہیں اور ایسی ایکٹیویٹیاں چلنی چاہیے ہونے چاہیے یہاں پر بہت انجوائی ہو رہا ہے اور بہت مزہ بھی آ رہا ہے جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شیریوں کو بھی یہی کہنا تھا کہ اس اید فیملی فیسٹیول میں شیریوں کی خوشیاں تو دوبالہ ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ دور دراز سے یہاں پر آتے ہیں یعنی پینیاری تھانے کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی سلط انتظامات کیے گئے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی یا کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا اور یعنی شیری جو ہے بہت اچھے انداز میں انجوائے کر رہے ہیں کیمرائمین انتیاز یوسف زہی کے ساتھ امران زہید اسپیشل ٹی وی ہیدراباد مزفرگڑ کے علاقے تھانا شاہ جمال پولیس نے تین ماہ قبل ہونے والی ڈکیتی اور اندھے قتل کی واردات پر جدید طریقہ سے تختیش کرتے ہوئے چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان نے زبیر نامی شخص کو دکان سے واقسی پر فائرنگ کر کے زخمی کیا اور آٹھ لاکھ روپے اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے پولیس نے مقدمہ درج کر کے موبائل فرانسک کے ذریعے دیڈکیتی اور اندھے قتل کی واردات میں ملوث چار ملزمان عمران فرہان وکیل اور امچد کو گرفتار کر لیا منڈی بھاؤ دین میں ڈاکووں کی گاڑی پر اندھا دھونت فائرنگ ساٹھ سالہ شخص جانبہ حق بیوپاری مال مویشی لے کر گجرات سے مویشی منڈی جا رہے تھے ڈاکووں نے گاڑی روپنے کی کوشش کی نہ رکنے پر فائرنگ کر دی فائرنگ کی ضد میں آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ساٹھ سالہ شخص جانبہ حق ہو گیا اس رات میں ڈی جی فوڈ آتھارٹی آسم جاوید کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کا شہر بھر میں گرینڈ آپریشن ماروخ ہوتلز اور ریسٹورنٹس کی چیکنگ کے دوران پانچ پوائنٹس کو تین لاکھ چالیس ہزار کے جرمانے آئیت کر دیے گئے دو من بدبودار گوشت استعمال شدہ آئل اور ٹوٹے انڈے کچن سے برامت کر لیے گئے سنوالی عید کی چھٹی کے دوران قبضہ مافیا نے کمرشل دکان پر قبضے کے لیے دھاوا بول دیا شدید فائرنگ علاقہ میں خوف و حراس پھیل گیا قبضہ مافیا کے پچاس سے زائد افراد نے فائرنگ کرتے ہوئے علاقہ بھر میں شدید خوف و حراس پھیلاتے ہوئے قبضے کی کوشش کی اس دوران قبضہ مافیا کی جانب سے شہریوں کو بچوں سمیت قتل کی دھمکیاں دیتے دیکھا جا سکتا ہے قبضہ مافیا نے فائرنگ کرتے ہوئے دکان پر قبضہ کر لیا سجاول میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل اینام میمن کی ہدایات پر صوبے بھر میں پولیس کی منشیات کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اس ایس پی سجاول ڈاکٹر عبدالقالق پیرزادی کے حکم پر زلاس سجاول کے مختلف تھانوں میں منشیات اور گھٹکہ فروشوں کے خلاف کامیاب کاروائی میں دس ملزمان گرفتار چار سو لیٹر دیسی شراب دو ہزار گرام چرس سولہ ہزار گھٹکہ پانچ کلو گرام برامت کر لیا گیا دور میں غریب ملطوروں کے گھروں کو آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آٹھ گھر سامان سمیت جل کر راک کا دھیر بن گئے گاؤں والے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر کابو پانے میں مصروف آٹھ گھروں میں موجود کپڑے زیوراج چار پائی سمیت ہر چیز جل کر راک کا دھیر بن گئے پیشل ٹی وی سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پیشل ٹی وی